اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل کا ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا تو فرینڈز آئیے چلتے ہیں اپنے نوٹ پیڈ میں تو ہم آگئے ہیں اپنے نوٹ پیڈ میں اور ہم نے یہاں پر ایش ٹی ایمل کا بیسک سینٹیکس پہلے سے ہی ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے تو آئیے اب ہم یہاں پر ایمیش ٹیک دیکھیں گے ایمیش ٹیک دیکھنے سے پہلے ہم یہاں پر ایچ ون ٹیک یوز کر لیتے ہیں ہم چیک کریں گے کہ کیا ہمارا یہ پیج ورک کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہیلو ورڈ تو اس کے بعد ایچ ون ٹیک کو کر دیتے ہیں کلوس آئیے سب سے پہلے تو اس فائل کو کرتے ہیں سیف ہم اس فائل کو ڈسٹوپ میں ایش ٹی ایمل کورس کے نیم سے جو ہمارا فولڈر ہے ہم اس میں سیف کریں گے ہم کہتے ہیں یہاں پر ایمیش ٹیک ڈوٹ ایش ٹی ایمل ہم نے یہاں پر اس کی ایکسٹنشن دی ہے ڈوٹ ایش ٹی ایمل تو سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پر اس فائل کو کر لیا ہے سیف اور آئیے اب اس فولڈر میں چلتے ہیں جہاں پر ہم نے فائل کو سیف کیا ہے تو ہم نے یہاں پر فولڈر کو اوپن کر لیا ہے اور ہمارے پاس یہاں پر فائل شو رہی ہے ایمیش ٹیک تو آئیے سب سے پہلے اسے اوپن کر لیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر اسے اوپن کیا تو ہمارے پاس یہاں پر ہیڈنگ شو رہی ہے ہیلو ورڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ فائل بلکل ٹھیک ورک کر رہی ہے تو فرنس آئیے اب ایمیج ٹیک دیکھ لیتے ہیں تو فرنس ہم اپنے ویب پیج میں یا ویب سائیڈ میں ایمیجز کو دو طریقے سے امپورٹ کر سکتے ہیں فرسٹ میتھرڈ تو یہ ہے کہ ہمارے پی سی میں جو بھی ایمیج سیو ہوگی ہم اسے بھی اپنے ویب پیج میں انکلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے ایمیج کا کمپلیٹ پاتھ بتانا پڑے گا اسی طریقے سے سیکنڈ میتھرڈ یہ ہے کہ گوگل کے تھرو بھی ایمیجز کو اپنے ویب پیج میں انکلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کمپلیٹ اس کا یو آرائل ڈیفائن کرنا پڑے گا تو فرنس سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پاس ایمیج ہمارے پی سی میں موجود ہے ہم اسے کس طریقے سے اپنے ویب پیج میں انکلوڈ کریں گے تو ہم یہاں پر یوز کریں گے ایمیج ٹیک کا تو ہم نے آپر سیمپل ٹائپ کر دیا ہے آئی ایم جی آئی ایم جی ٹائپ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر سورس بتانے پڑے گا تو ہم نے آپر سیمپل ٹائپ کیا ہے اس آرسی ریکوز ٹو ڈبل کورس اس کے بعد ہمیں یہاں پر پکچر کا سورس بتانے پڑے گا تو ہمارے پاس یہاں پر ایک فالڈر ہے ایش ٹی ایمل کورس کے نیم سے ہم نے یہاں پر ہی اپنی ایش ٹی ایمل والی جو فائل ہے جس کے اندر ہم ابھی ورک کر رہے ہیں ہم نے وہ سیف کی ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر ایک فالڈر ہے پک کے نیم سے اس فالڈر کے اندر ہمارے پاس ایک فائل ہے کوڈ کے نیم سے تو فرینڈز یہاں پر ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتانا پڑے گا کہ ہماری فائل کون سے فالڈر کے اندر موجود ہے ہماری فائل موجود ہے پک نام کے فالڈر کے اندر تو ہمیں آپ پر سورس میں بتانا پڑے گا کہ ہماری فائل موجود ہے پک نام کے فالڈر کے اندر اس کے بعد ہمیں سلیش کا سائن یوز کرنا پڑے گا سلیش کا سائن یوز کرنے کے بعد اگر ہمارے پاس یہاں پر کوئی اور فولڈر ہوتا اور اس کے اندر ہماری فائل ہوتی تو ہمیں اس فولڈر کا نیم بھی بتانا پڑتا لیکن ہمارے پاس یہاں پر کوئی اور فولڈر نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پر سمپل ہماری ایمیج والی فائل ہے تو ہم یہاں پر سمپل اپنی ایمیج کا نیم ٹائپ کریں گے ہماری ایمیج کا نیم ہے کوڈ تو ہم یہاں پر سمپل ٹائپ کر دیتے ہیں کوڈ code type کرنے کے بعد ہم یہاں پر اس image کی extension بتائیں گے کہ کس form میں save ہے ہمارے pc میں تو آئیے اس کی extension دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہاں پر کیا ہے right click right click کرنے کے بعد ہم اس کی properties میں جاتے ہیں جیسے ہم اس کی properties میں گئے تو ہمارے پاس یہاں type of file چھوڑا ہے jpeg تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری جو file کی type ہے وہ ہے jpeg تو ہم simple type کریں گے .jpeg تو friends ہم یہاں پر simple type کر دیتے ہیں code.jpeg اسے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد ہم یہاں پر اس bracket کو کر دیتے ہیں close اب اسے save کرتے ہیں تو save کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اس page کو کریں گے refresh تو جیسے ہم نے یہاں پر اسے refresh کیا تو ہمارے پاس یہاں پر اس web page کے اندر یہ image آ چکی ہے تو friends اس طریقے سے ہم کوئی سی بھی image کو اپنے web page کے اندر include کر سکتے ہیں تو friends آئیے اب اس کا second method دیکھ لیتے ہیں کہ second method یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی google یا internet کے اوپر کوئی بھی image موجود ہو اور وہ ہم اپنے web page میں کس طریقے سے include کریں گے تو اس کے لیے ہم نے آپ پر simple google chrome کے اندر ایک image open کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر image کے اوپر right click کریں گے right click کرنے کے بعد ہم یہاں پر copy کریں گے image کا address تو ہم نے یہاں پر simple copy image address کے اوپر click کیا ہے copy image address کے اوپر click کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر source کے اندر simple اسے paste کر دیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر control v tap کیا ہے تو آئیے اب یہاں پر اسے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد page کو کرتے ہیں refresh جیسے ہی page کو ہم نے یہاں پر refresh کیا تو ہمارے پاس یہاں پر یہ image ہمارے page میں include ہو چکی ہے تو friends image کی width اور height زیادہ تھی تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر اسے تھوڑا اور zoom out کرنا پڑا تو friends اگر ہمیں یہاں پر اس image کی width اور height set کرنی ہو تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس کے لئے ہمارے پاس width اور height کی property ہے تو ہم یہاں پر simple use کریں گے width equals to اس کے بعد ہم یہاں پر width کو size دیتے ہیں 500 پکسل سے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد page کو کرتے ہیں refresh جیسے ہی page کو refresh کیا تو ہمارے پاس یہاں پر اس image کا size چھوٹا ہو چکا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر اس image کی width ہو چکی ہے 500 پکسل تو یہاں پر اس نے image کی width کے ساتھ اس کی height بھی set کر لی ہے تو ہمارے پاس یہاں پر 500 پکسل کی width کے ساتھ اس نے اس کی height بھی set کر لی ہے تو friends اسی طریقے سے ہم یہاں پر اس کی height بھی بتا سکتے ہیں تو ہم یہاں پر simple tap کر دیتے ہیں height equals to ہم اس کی height دے دیتے ہیں 200 پکسل آئیے اسے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد یہاں پر اپنے page کو کریں گے refresh تو جیسے ہم نے یہاں پر اسے refresh کیا تو ہمارے پاس یہ image 500 by 200 کے size میں display ہو رہی ہے تو friends اس طریقے سے ہم اپنی image کا size بھی دے سکتے ہیں for example اگر ہمارے پاس یہاں پر یہ image google سے delete ہو جائے یا کوئی اور technical issue کی وجہ سے یہ image google سے remove ہو جائے تو ہم کیا کریں گے تو ہم یہاں پر user کو اس کا alternate message بھی display کروا سکتے ہیں کس طریقے سے اس کے لئے ہم use کریں گے alt یہ alternate کی property ہے ہم کہتے ہیں alt equals to double quotes کے اندر ہم type کریں گے this picture is not available آئیے سے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اس کے url میں تھوڑی changing کر دیتے ہیں changing کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ picture available نہیں ہوگی آئیے سے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد page کو کرتے ہیں refresh جیسے ہی page کو refresh کیا تو ہمارے پاس یہاں پر message display aura this picture is not available تو friends اس طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی picture available نہ ہو تو ہم یہاں پر user کو message بھی display کروا سکتے ہیں کہ this picture is not available یا آپ جو چاہتے ہیں آپ وہ message یہاں پر display کروا سکتے ہیں تو friends یہاں پر ہم نے ایک اور property دیکھ لی image کی اسی طریقے سے ہم یہاں پر اپنی image کو title بھی دے سکتے ہیں تو آئیے سے پہلے یہاں پر اسے کر دیتے ہیں cut اور جو ہمارے پاس ہمارے pc میں image save ہے ہم simple word use کریں گے ہمیں معلوم ہے کہ ہماری image pic name کے folder کے اندر code.jpg فائل کے اندر موجود ہے تو ہم یہاں پر simple type کریں گے pic slash code.jpg آئیے سے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد page کو سا سا پہلے کرتے ہیں refresh جیسے ہی page کو refresh کی تو ہمارے پاس یہاں پر image display ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر اپنی image کو title بھی دے سکتے ہیں تو title دینے کے لیے ہم یہاں پر use کریں گے title کی property تو ہم نے یہاں پر simple type کر دیا ہے title equals to double codes کے اندر اب ہم یہاں پر اپنی image کو title دیتے ہیں ہم کہتے ہیں programming world آئیے سے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد page کو کرتے ہیں refresh جیسے ہی ہم نے یہاں پر page کو refresh کیا تو ہمارے پاس یہاں پر image کا کوئی بھی title show نہیں ہو رہا لیکن جیسے ہی ہم اپنے mouse کا cursor اس image کے اوپر لے کر جائیں گے تو ہمارے پاس display ہو رہا ہے programming world تو یہاں پر ہمارے پاس چھوٹا سا display ہو رہا ہے programming world تو friends اس طریقے سے ہم اپنی image کو title بھی دے سکتے ہیں تو friends یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم نے image take کے بارے میں بہت کچھ سیکھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ جائی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائم نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل کا ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا تکیو فر ویڈیو فرینز بی بی بی